سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے ڈیفرنسز بیٹوین موسز اینڈ فرنز کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے موسز اینڈ فرن یہ کیا ہے موسز اینڈ فرنز جو ہیں وہ بیسکلی لور پلانٹس ہیں اور یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھیں تو یہ کس چیز کی ڈائیگرام ہے یہ موس کی ڈائیگرام ہے موجود ہو جہاں پہ ہیومیڈیٹی موجود ہو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرین گرین کلر سی چھوٹی چھوٹی میٹ کی طرح کی چیزیں جو ہیں پلانٹس جو ہیں وہ وہاں پہ گرو کرنے شروع جاتے ہیں وہ جو ایک گرین کلر کی کارپیٹ اور میٹ سی آپ کو نظر آتی ہے وہ بیسکلی کیا ہوتے ہیں وہ لور پلانٹس ہوتے ہیں اور وہ کون سے پلانٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں موس پلانٹ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فرنز کی تو فرنز بھی جو ہیں وہ لور پلانٹس ہیں اور یہ کہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں اکثر جب ڈیکوریشن وغیرہ ہوتی ہے یا بہت سارے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گملوں میں جو ہے وہ پلانٹس ہوگے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کے ہوتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو سامنے پودا نظر آ رہا ہے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ جو پودے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ فرنز ہوتے ہیں اب یہ جو فرنز ہیں یہ اکثر راستے میں چلتے ہوئے آپ نے پودز وغیرہ میں دیکھے ہوں گے اور یہ کیا ہیں یہ لور پلانٹس ہیں اب ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے تھوڑا سا تو اپیرنس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو زیادہ ایڈوانس نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ لیوز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا کیا فرق ہیں یعنی کہ کیا کیا ڈیفرنسز ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان کی باڈی کی یعنی کہ ان کی جو پلانٹ باڈی ہے وہ کس طرح ان کی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے سپوروفائٹ یعنی کہ موسسز اور فرن دونوں کی باڈی کے لیے جو تیرمنالوجی یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپوروفائٹ لیکن اگر ہم ان کی باڈی کی بات کریں تو جو فرنز ہیں وہ موسسز کے مقابلے میں زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہیں زیادہ ڈیویلپ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فرنز کے اندر جو ہیں وہ کچھ ایسی موجود ہوتے ہیں ٹیشیوز جس کی وجہ سے یہ زیادہ ایڈوانس ہیں اور یہ زیادہ کامپلیکس ہیں اب وہ اگر ٹیشیوز ہم دیکھ لیں کہ وہ کون سے ٹیشیوز ہیں تو فرنز کے اندر جو ہیں وہ ویسکولر ٹیشیو ڈیویلپ ہوتے ہیں اب یہ ویسکولر ٹیشیو کون سے ہوتے ہیں ویسکولر ٹیشیوز جو ہیں یہ وہ ٹیشوز ہوتے ہیں جن کے ذریعے پلانٹ باڈی کے اندر جو وارٹر ہے وہ ٹرانس لوکیٹ ہوتا ہے یعنی کہ پانی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے اور فوڈ جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے یعنی کہ یہ جو ویسکولر ٹیشو ہیں یہ پانی اور فوڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور جو زیادہ ایڈوانس پلانٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ویسکولر ٹیشیوز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ان کے اندر جو ہے وہ روٹ سٹیم اور لیف کی طرح کے پارٹس جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اب روٹ سٹیم اور لیف موجود نہیں ہوتے لیکن ان کی طرح کے پارٹ موجود ہوتے ہیں ان کی طرح کا مطلب ہے کہ جس طرح کے آپ کو درخت نظر آتے ہیں ان کی روٹ ہوتی ہیں ان کی سٹیمز ہوتی ہیں بلکل اسی طرح کہ تو ان کے نہیں ہوتے لیکن اسی سے ملتے جلتے لیفز جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں جو پہلے ڈائیگرام تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے لیفز جو ہیں وہ گرین کلر کے ملتے جلتے ہیں اب اگر ہم ان فرن کی بات کر لیں کہ یہ فرن جو ہیں اس کا اور کیا کام ہے یعنی کہ ان کے uses کیا ہیں تو یہ decoration میں استعمال ہوتے ہیں decoration کے علاوہ کیا ہیں یہ ornamental plant ہے یعنی کہ gardens وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ important ان کا feature ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے کہ یہ rice fields کے اندر لگائے جاتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اگ جاتے ہیں وہاں پہ rice field کیا ہے جو چاول کا کھیت ہوتا ہے جب وہ لگ رہا ہوتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے rice peppers اب یہ جو rice peppers ہوتی ہیں ان کے اندر ایک water fern جو ہے وہ develop ہو جاتی ہے اگ جاتی ہے اور وہ جو water fern ہے اسے کیا کہا جاتا ہے ایزولا کہا جاتا ہے یعنی کہ ایزولا جو کہ ایک water fern ہے وہ چاول کے کھیت کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے یہ نائٹروجن فکسیشن میں ہیلپ کرتی ہے یعنی کہ نائٹروجن کو فکس کرے گی اب یہ جو نائٹروجن فکسیشن ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ جو واترن فرنڈ ہے یہ ایک association بنا دیتی ہے اینابینا کے ساتھ اینابینا کیا ہے اینابینا جو ہے یہ ایک سائنو بیکٹیڈیا ہے یعنی کہ ایک مایکرو آرگنزم ہے اور اس کے ساتھ ان کی association جو ہے ان دونوں کے بیچ کی اگر ہم association کی بات کریں تو وہ کیسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے symbiotic association یعنی کہ symbiotic association وہ association ہوتی ہے جس میں دونوں پارٹنرز کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اینا بینہ جو ہوتا ہے اسے shelter مل جاتا ہے اور ایزولا جو ہوتی ہے وہ اس اینا بینہ کی وجہ سے کیا کر دیتی ہے نائٹروجن فکسیشن میں help کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں کہ جو رائس فیل ہوتا ہے اس کی growth زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اب یہ جو فرن ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے advantages بھی زیادہ ہیں اور ان کی جو body ہے وہ بھی زیادہ complex ہے زیادہ advance ہے یہ تو تھا differences between mosses and fern کے بارے میں جو کہ آج ہم نے study کیا ہے